اسلام علیکم حیورز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نی آنی علی بریکنگ نیوز آپ تک پہنچتی رہے پشاور کے بعد لہور کے پرائیویٹ حاج آٹو اپریٹر نے بھی ملازمین کو سستے حاج پیکج کی پیشکش کر دی ہے آل پاکستان حاج فارم اسوسییشن کا کہنا ہے کہ اگر حکومت تمام پرائیویٹ حاج ٹور اپریٹرز کو مساوی کوٹا دیتی ہے تو حاج اخراجات میں نمائع کمی آ سکتی ہے لہور پریس کلپ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے آل پاکستان حاج فارم اسوسییشن کے رہنما نے کہا ہے کہ وہ حکومت کے مقابلے میں آزمین کو تین لاکھ پچھتر ہزار روپے کا حاج پیکج دے رہے ہیں اسوسییشن کے صدر عادل بٹ نے کہا کہ ہم آزمین کو وہ تمام سہولیہ دیں گے جو سرکاری حاج پیکج میں ہیں تاہم اس کے لئے ضروری ہے کہ حکومت انہیں بھی دیگر حاج ٹور اپریٹر کی طرح برابر کا کوٹا دے عادل بٹ نے الزام لگایا ہے کہ سرکاری حاج سکیم کے تحت آزمین حاج کی رہیش، ٹرانسپورٹ اور کھانے کی مد میں کرپشن کی جاتی ہے جبکہ اسی طرح کوٹا ہولڈرز حاج ٹور اپریٹر کی اجارہ داری کی وجہ سے بھی حاج اخراجات مہنگے ہیں حکومت اگر کوٹا اور نان کوٹا ہولڈر میں مساوی تقسیم کرے تو حاج اخراجات میں نمائع کمی آسکتی ہے عادل بٹ نے بتایا کہ اس وقت ملک بھر میں آٹھ سو ایسے حاج ٹور اپریٹر ہیں جن کو حکومت کوٹا دیتی ہے جبکہ تین سو ٹور اپریٹر ایسے ہیں جو ریجسٹر ہیں لیکن حکومت انہیں حاج کوٹا نہیں دیتی اسوسیوشن نے وزیراعظم سے اپیل کی ہے کہ حاج پولیسی کے حوالے سے ایک خاص طبقے کو نوازنے کا نوٹس لیا جائے واضح رہے کہ اس سال پاکستان آزمین حاج کا کوٹا ایک لاکھ چوراسی ہزار دو سو دس ہے اور سرکاری سکیم کے تحت حاج اخراجات چار لاکھ چھتیس ہزار نو سو روپے ہیں